اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل اور این ایڈر ٹائیڈ ویلوگ ٹائیڈ ویلوگ اس لیے کہ میری حالت دے کیا آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کل اید ہیں اور بھڑی اید پر یہی چیزیں ہوتی ہیں گھر صاف ستھنا ہونا چاہیے بھڑی اید ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس پر دافتی ہوتی ہیں گھروں میں لائک رشتہ دار آتے ہیں جاتے ہیں گھر نیٹ کلین ملے چاہتی ہیں آج میں صبح کی اٹھیں ہوں شادے سے پہلے تیار شہر ہونے ہیں سالون جانے ہیں ڈیوٹیز دینی ہیں آج ایسا ہے کہ صبح اٹھے ہیں تینوں پورشن صاف کروائے ہیں گھر کے روم نیٹ کلین کروائے ہیں اپنے کپڑے پریس کی ہیں صبح کے ساری تیاری ہیں ابھی میرے پر رسپونسیبیلٹیز کچن کی نہیں ہیں جو ہوتی ہیں وہ ابھی بھڑی بھوئی سنبھال رہی ہیں تو ابھی میں کچن سے بہت ہی دور ہوں لیکن پھر بھی اپنے کام شام کرتے ہیں کپڑے پریس کی ہیں بہت کام ہو جاتا ہے ابھی شام ہو رہی تھی میں نے ماما کی بھی کال آرہی تھی کہ آج سالون رشت بغیرہ ہو رہا ہے سب پوچھ رہے ہیں میں نے کہا ہاں جانا ہے سالون بھی فارغ جو بھی ہوئی ہوں اس کے بعد ساتھ اتنا آئلنگ کرتے ہیں میں نے کیونکہ ابھی شاور لینا ہے تو میں نے کہا آئلنگ کرلوں کلائنٹس کے بھی کہ آپ ابھی تک آئی نہیں ہیں تو دوسرا کیا بتانے لگی تھی آج کلنا سیزن ہے ہیر فارلنگ کا ہیر فارلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور میں تو صرف یہ ہی کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے بالوں پر آئلنگ کروں بات لینے سے پہلے کم از کم میں آدھا کھنٹہ کیوں نہ لے لوں بیس منٹی کیوں نہ لے لوں اپنے بالوں پر آئلنگ میں لازمی کروں یہ آئلنگ میں سیرم میں ڈالا ہوا ہے یہ آئلنگ میری ایک دوست ہے بہت اچھی اس نے مجھے بنا کر دیا اور یہ آئل بہت اچھا ہے لائک وہ سیل وغیرہ نہیں کرتی ہیں ان کے اپنے بال ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ہیں تو جب ان کی شادی تھی ان کو مجھ سے ریڈی ہوئی تو میں نے بتایا تو انہوں نے کہا میں تمہیں آئلیں تو انہوں نے مجھے آئل بنا کر گیا ماشاءاللہ اتنے اچھے ریزرٹس ہیں اس کے اچھے ریزرٹس ہیں پتہ نہیں کیا اس کی ریسپی مجھے اس نے بتائی بھی تھی میں نے اسے کہا آپ مجھے بنا دو جو بھی سارا خرچہ ہو گئی اتنی گرمی میں کوئی سکن کیر کا مزہ نہیں ہے کوئی بھی سکن کیر کا مزہ نہیں ہے چلیں جی میرے پاس تھوڑی بہت چیزیں گرمی میں وہ ہی یوز کر رہی ہی ہی نہیں ہوں یہ مجھے دیکھیں پیمبر بن گیا کوئی بات نہیں گرمی اتنی ہے میں تو کوئی سکن کیر نہیں کر رہی پانی پی رہی ہوں فیس واش کر لیتی ہوں تو ایسے کوئی کریم وغیرہ نہیں ابھی میں بین وی کا سکراب اپنی سکن پر یہ بھی کہ مجھے اتنا ٹائم ہو گیا تھا وہ ایسے سکن نہیں گئی اللہ مجھے اتنا عشاء نہیں یہ دیکھیں یہ مجھے دانا بنا تھا اور اسی کا مارک ہے ابھی تو جانا ہے مرد حضرات میں ابھی تو ہمارے قربانی کا جانور بھی نہیں آیا وہ بھی آئے گا چاند رات کو آدھی رات کو آتا ہے اور صبح اٹھنے سے پہلی ہو جاتا ہے قربان ہمیں موقع نہیں ملتا ویسے بھی ہمارے مرد حضرات وہ کہتے ہیں سنبھالنا بہت مشکل ہے اتنا گرمی میں انہیں بھی لاکھ کر ہم اچھی جگہ پر نہیں رکھ سکتے that's why but hopefully انشاءاللہ آجائے میری عید کے کپڑے اتنے اچھے بنے ہیں میں آج سوچی تھی آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاؤں پھر میں نے کہا دکھاؤں گی کپڑے شپڑے آپ کو اچھے سے کچھ پہن کے دکھاؤں گے ہاں جی اب میں یوز کر رہی ہوں روزا مائن گولڈ کے مساج کریم یوز کر رہی ہوں سمین کا صبح سے تیار شیار ہو کے سالان میں گھوم پھیر رہی ہے ہاں جی ہاں ہاں گرمی ہے بس پانی ہی پیئے پانی ہی پیئے ہر ڈی ہائیڈرٹ نہ ہوا آپ کی سکین یہ بہت ہے سیکنڈ سپ بھی ہماری مساج اس کے بعد اب کرتے ہیں ہماری مساج میں مساج کر رہی ہوں بی اینڈ بی رائس پاوڈر میں ایڈ کر کے فیس پر اپلائے کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا لو آج سکین پر تھوڑی سی سٹ ہو جائے اوکے مکس کرتے ہیں پہلے میرا سمین کے ساتھ روم ہوتا تھا تو مجھے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو میں اسے تم نے ہی گھمائی ہے تم نے ہی کہیں رکھی ہے تم چیزوں کو خیال نہیں رکھتی میرا الگ روم ہوتا ہے ابھی بھی روم سپرٹ ہے مطلب کہ میرا ہی راج ہے ہر جگہ تو ایسا ہے کہ پھر بھی چیزیں رکھتے ہیں میں بھول جاتی اور مجھے بلکل نہیں ملتی پھر مجھے اتنا فرسٹریشن ہوتی ہے کہ میں نے کہاں چیز رکھ دی ہے مطلب کہ ہر ایک ایک ڈوار کو میں نے خود اپنے ہاتھ سے سٹ کیا لیکن پھر بھی چیز نہیں مل رہی میں آج کل سوچ رہی تھی بلکہ سوچ نہیں رہی تھی فیکٹ ہی ہے کہ ماسک اتنا ضروری ہے آج کل سکن کے لئے مطلب کہ پورز اوپن ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے اور اتنا کام خراب ہو جاتا ہے کوئی بھی آپ ماسک بغیرہ لازمی ٹائٹننگ ماسک یوز کریں اپنے فیس پر تاکہ میرے بھی نا پورز تھوڑا سا ایشو ہو گیا مجھے اتنا والا ایشو نہیں ہے کہ ہینڈل نہیں ہو سکتا میری کبھی صحیح ہو جاتی ہے اس لئے مجھے تینشن ہوتی لیکن تینشن ہوتی ہے ہوتی کیوں نہیں ہے تو یہ ماسک بھی بہت ٹائٹننگ ماسک ہے جی ماسک میرا پلائے ہو گئے ہیں اب اس کو جوہنا دس من بعد واش کریں گے بلکہ جوہنا شاور لیں گے اور پھر جوہنا ہر کپل سے جوہنا ریڈی شایڈ ہوں گے اور سالون چلتے ہیں ہلو ایوروان ایم بیک نیو ڈریس فریش فیس فریش مائن موسٹرائزنگ کر لیں اچھی سی اچھی سی اور مسٹرائزنگ کر لیں میرا دل میں دوائے نہ کروں ماما کی طرف ہی کٹنگ اس کے ساتھ وہ کرتا ہے موسٹرائزنگ کروں میری آنکھ میں کیا تلاغ ہے چلو کسک 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 ہر کپل کا شردی شردی ہو جاتے ہیں ہر کپل کا شردی شردی ہو جاتے ہیں ہر کپل کا شردی ہو جاتے ہیں ہر کپل کا شردی ہو جاتے ہیں I am using siltful concealer which is 05 اپنے ہاتھ سے ہی اپنے فنگرز کے ساتھ اپنے فانڈیشن کو میں مرش کر رہی ہوں yes like this tap tap motion جو ہے make up میں بہت ضروری ہے ابھی میری skin اتنی اچھ سے میں نے moisturize کر لی ہے like مجھے وہ dryness کو فیس ہی نہیں کرنا پڑڑا اور جتنا سے میں نے لینا تھا okay blush کر لیں light سا کیونکہ اب بالکل خالی مو تو جانا نہیں ہے salon ہلکا سا تو کرنا ہی ہوتا ہے make up اور جی میں جلدی جلدی جوینر ready ہو گئی ہوں تو اب لڑکیوں اپنے بالوں پر سیرم لازمی اپلائی کیا کرو اور ہیر ماسکر وغیرہ میں ایزی کلر کا سیرم ریوز کرتی ہوں مجھے یہ پرسنلی بہت پسند ہے پسند بہت ہے کیونکہ اس طرح نو چپ چپ نتھنگ آپ کے بالوں کے ساتھ ہی ڈرائی ہو جاتا ہے آپ کے بالوں میں چوریاں پہنتے ہیں رنگز پہنتے ہیں تھوڑا سا جانا میری اممہ کہتی ہے میں اینجن آیا کر میرے تو اینجن مطلب کہ ایسے جانا بھی ضروری ہے ماما کے گھر اور ریڈی شیڈی بھی پھر ہونا پڑتا ہے اچھا میری یہ رنگز ماما نے مجھے لے کر دی تھی میرے بھائی نے مطلب کہ مجھے گفت کیا تھا ملی میں بڑھ یہ والی رنگ ماشاءاللہ یہ مجھے اتنی پسند ہے بڑی ہے ویسے میں عام طور پر ایسے رنگز پہنتی نہیں ہوں تو برشادی کے بعد جوہنا پھر پہننے پڑ رہے ہیں کوئی نہیں سب پہ ٹائم آئے گا انشاءاللہ جی میں جوہنا فول ریڈی ہو چکی ہوں آپ کو میں جوہنا کمپلیٹ دکھاتے ہیں اس کے ساتھ میں نے چوز کیا ہے بیج کلر کا بیک جوہنا جوتا بھی اس کی سلیوز ڈیٹیلز جو ہیں اور یہ سارا ڈیزائن چونٹ ہے بہت ہی میں آپ لوگ اسے بات کر رہی تھی یہ جوڑا بھی لائم لائٹ گئی ہے تو میں کہی تھی میں تو ایسے پرنٹر جوڑے لے لیتی ہوں اور وہ ہی میں بناتی ہوں اپنے گرمیوں میں سوپر ڈوپر کمفرٹیبل ڈرنسز کھولی شلوال بنوائی ہے میں نے اس کے ساتھ چوٹے چاک چلتے ہیں ماما کی طرف اس سے پہلے پھر کول آجے یہ دیکھیں میں نے بیج کلر کی چادر لے لی اپنے بیک کے ساتھ اور بہت اچھی لگ رہی ہے میچنگ میچنگ کر لو ٹوپی سوٹ ہو اچھی چادر رکھو اچھا جوتا رکھو اچھے بیک رکھو میں تو باہر چادر لے کر جاتی ہوں تو پٹے وغیرہ میں نہیں لیتی گھر میں ہوتا ہے سکاف وغیرہ ہوتے ہیں لیکن یہ بہت اچھا لگ رہا ہے فل لوک اچھے لگ رہی ہے تو ماما کی طرف چلتے ہیں میں بس تھوڑا بہت چینج چاہ رہی ہوں کہ میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا ہیئر کٹ لے لوں اچھا سا تھوڑا چینجز فیل ہو ویسے تو مجھے اپنے یہ بہت 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 ہی خود صورت لگ رہے ہیں ماما کہہ رہی ہے نہیں کرنی میں نے کٹنگ میں نے کہا کر دیں تھوڑی سی بلایا تو ہے بہت میں سو کنفیوز لائک نہیں یار شورٹ سی کٹنگ ہو جانی چاہیئے میں بس چارنگ میری تھوڑی سی سٹیپ سو جائیں مجھے میرا ڈریس بہت پیارا لگ رہا ہے بہت ہی لائٹ ویٹیڈ خوبصورت سا یہاں پر نام ماما آ چکی تھی میری کٹنگ کرنے پروپر چینچ آنا چاہیے مجھے میرے میرا بہت ایک سائٹی دورا ماشا میری اید کی تیاری ہو گئی ہلکی پھول کی جو میں چاہتی تھی ہیر کٹ کروال گئے اس کو سٹ وغیرہ کر پھر اید کی پکچر بنائیں گے تیار شیار ہوں گے یہ تھی تھوڑی بہت میری اید کی تیار شیئر کر دی ہوں گے اپنے وغیرہ پر اینڈ کرتی ہوں گے دعا میں یاد رکھے گا چینل کو لائک شیئر سبسکرائب تو کرنا لازمی ہے بیل آئیکن بھی پریس کرتے رہنے فر مور اپ ڈیٹس اللہ حافظ ٹک کیر اید مبارک اید ایدوانس ایدوانس بیل